بسم اللہ الرحمن الرحیم عذابِ قبر کے متعلق چند مسائل سمات فرمائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قبر میں تین سوال ہوں گے منزبو کا تیرا رب کون ہے جواب دیا جائے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال مادینو کا تیرا دین کیا ہے جواب ہوگا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تیشرا سوال ہوگا ما کنت تقولو حاضر رجل اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا حاضر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذابِ قبر کے متعلق چند مسائل آپ سمات فرمائیں قبر سے مراد عالمِ برزخ ہے جس کی ابتداء ہر شخص کی موت سے ہے انتہائے قیامت پر عرفی قبر مراد نہیں لہٰذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا یا اسے شیر کھا گیا اسے بھی قبر کا حساب اور عذاب ہے عذابِ قبر کا ثبوت بہت ساری آیات اور بے شمار آدیس سے ہے اللہ کریم نے فرمایا یُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ الْآیَةِ اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے اشارت فرمایا اُغْرِكُو فَعُدْخِلُوا نَارَ اللہ کریم نے اور مقام پر اشارت فرمایا اَنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلِيْهَا وَدُوْوْوْا عَشِيَا یہ سب آیتیں عذابِ قبر کے متعلق ہیں تین سوال ہی ہوں گے قبر کے اندر کہ من دبو کا ما دینو کا ما کنت تکولو فی حق حاضر رجل کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا اس شخصیت کے بارے میں تُو کیا کہتا ہے اور یہ بھی ایک حدیث آپ سمات فرمائیں کہ مردہ جو قبر کے اندر ہوتا ہے وہ جوتوں کی آٹھ کو بھی سنتا ہے حدیث پاکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سی رویت ہے قال قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبدہ اذا عبودیا فی قبرہ وطولانہ اصحابہ انہو لا يسمع قرآن آلہم قرآن آلہم قرآن آلہم حضرت انس رضی اللہ عنہ سی رویت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آٹھ بھی سنتا ہے جوتوں کی آٹھ جوتوں کی آٹھ سننا یعنی مردے قبر کے اندر قبر والا جوتوں کی آٹھ کو سنتا ہے اس سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں ایک یہ کہ مردے سنتے ہیں مردوں کا سننا قرآن آیات اور بے شمار آدیس سے ثابت بھی ہے حضرت شعیب حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب یافت قوم کی ناشوں پر کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کریم نے پھر فرمایا یعنی اے محبوب پیچھے پیغمبروں سے پوچھو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا زبا کیے ہوئے جانوروں کو پکارو دوڑتے ہوئے آ جائیں گے یہ حدیث یہ حدیث سمائے موتہ کیلئے نص سریح ہے حضرت ہمارے آقا علیہ السلام نے بدر میں مقام بدر میدان بدر میں مقتول کفار کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ان سے کلام کیا خیال رہے کہ مردے کا یہ سننا ہمیشہ رہتا ہے اس لیے کہ اس لیے حکم ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کرو اور مردوں کو سلام سلام اسے کیا جاتا ہے جو کوئی سنتا ہو حالانکہ ناسننے والوں کو سلام کرنا کیسا جن آیتوں میں سمائے موتہ کی نفی ہے وہاں مردوں سے مراد دل کے مردے ہیں یعنی کافر ہیں اور سننے سے مراد قبول کرنا ہے اسی لیے جہاں قرآن نے یہ فرمایا انکا لا تسمی الموتہ تم مردے کو سنا نہیں سکتے وہاں ساتھ میں یہ بھی فرمایا ان تسمیو الا من تؤمنو بی آیاتنا یعنی تم صرف مومنوں کو ہی سنا سکتے ہو جس سے معلوم ہوا کہ وہاں مردوں سے مراد کافر تھے مرقات نے یہاں فرمایا کہ میت اپنے دینے والوں نماز پڑھنے والوں اٹھانے والوں اور دفن کرنے والوں کو جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں ان کا عمل تھا حضرت عمر رضی اللہ کے دفن ان کے بعد پردے کے ساتھ اندر جاتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں عمر سے حیاء کرتی ہوں معلوم ہوا کہ مجید دیکھتی بھی ہے مجید کے سننے میں توقف نہیں توقف نہیں کیا امام صاحب نے بلکہ سننے کی نویت میں جیسا کہ اسی جگہ مرکات میں دوسری دوسرا یہ کہ بعد موت قوتیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہزار ہا من مٹی میں دفن ہونے کے باوجود میت لوگوں کے جوتوں کی آہات سن لیتی ہے تو جو انبیاء اور اولیاء زندگی میں مشرق و مغرب دیکھتے ہوں وہ بعد وفات فرش و عش کی یقیناً خبر رکھتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ ہر جمراد کو مجید کی روح اپنے عزیزوں کے گھر پہنچ کر ان سے عیسی علیہ السواب کی درخواست کرتی ہے تو لہذا قبر کے اندر رہنے والا جوتوں کی آہات کو سنتا ہے سلام بھی کیا جاتا ہے جو زندہ قبروں پر جائے سلام کرے سلام بھی کیا جاتا ہے وہ قبر والے اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں جو ختم ہو گئے مٹی مل گئے مٹی میں مل گئے تو پھر یہ سلام کا جواب کیسا پھر سلام کس کو ہے تو یہ حدیث پاک کہ جس کے اندر تین یہ سوال ہیں کہ قبر کے اندر تین سوال ہوں گے اور یہ ایک حدیث کہ اس کے اندر صرف ایک سوال بھی ہے مَا كُنْتَ تَكُولُ فِي هَذَ الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ فَأَمَّ الْمُؤْمِنُوا فَيَكُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ یہ حدیث الاخرہی یہ حدیث مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ حدیث بھی ہے وَاللَّفْزُهُ لِلْبُخَارِي بالخصوص حضرت امام بخاری کے بھی اپنی کتاب بھی یہ لفظ ہے اور مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس حدیث کے اندر لفظ ہے ما کنتا تکولو فی حاذ الرجل لِمحمد فی حاذ الرجل لِمحمد ما کنتا تکولو فی حاذ الرجل لِمحمد سوال ہوگا کہ اس شخص کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا مومن کہ دیتا ہے یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا ٹھکانا دوزخ کا دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے لیکن منافق اور کافر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تُو نے نہ پہچانا قرآن نہ پڑھا اور لوہے کے ہتونے سے مار دی جاتی ہے جس سے وہ ایسی چیخیں نکالتا ہے کہ شوائے جن و انس تمام قریبی چیزیں سنتی ہیں تو اس حدیث کے اندر آقا علیہ السلام کا تشریف لانا آقا علیہ السلام اسلام کی پہچان کرنا ہر امتی کے لئے ہر مومن مسلمان کے لئے کہ قبر کے اندر آقا علیہ السلام کو پہچانے گا جب آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پہچانے گا تو حاضر رجل کی تفسیر خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی حاضر رجل کہ جو آقا علیہ السلام نے خود تفسیر بیان فرمائی تو کسی راوی کی تفسیر کی ضرورت نہیں وَنَّا وَرَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ فرماتے کہ اگر کسی اور کی تفسیر ہوتی تو رسول اللہ فرماتے یا نبی اللہ فرماتے جبکہ حدیث کے لفظیں مَا كُنْتَ تَكُولُ فِي هَذَ الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ لِمُحَمَّدٍ مَا كُنْتَ تَكُولُ فِي هَذَ الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ تو الفاظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام حاضر رجل کی تفسیر خود بیان فرما رہے ہیں اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ حساب قبر آقا علیہ السلام سے نہیں لیا گیا کیونکہ آقا علیہ السلام کی ہی پہچان کا تو حساب ہے حضور کی پہچان سے ہی تو حساب ہوگا پھر آپ سے کیسے حساب ہوتا دوسرا یہ کہ قبر میں ہر مردے کو قریب سے حضور کی زیارت کرائی جاتی ہے بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اکس ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے صرف سوال ہوگا تو اس حدیث سے صرف سوال کا بھی ذکر نہیں ہو رہا اس حدیث سے صرف اکس کا ذکر نہیں ہو رہا اس حدیث کے اندر واضح طور پر ہے کہ آقا علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے گی جیسا کہ حازہ سے معلوم ہوا اور حازہ یہ لفظ حازہ یہ اس مشارہ یہ وہاں بولتے ہیں جہاں پر چیز نظر بھی آ رہی ہو اور قریب بھی ہو تیسرا یہ کہ آقا علیہ السلام بیق وقت سب کی قبور میں پہنچ سکتے ہیں یا سب کو بیق وقت نظر آ سکتے ہیں جیسے سورج کی شوائیں بیق وقت لاکھوں جگہ موجود اور بیق وقت خود ہر جگہ سے نظر آتا ہے اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ بھی حل ہوا چوتھا یہ کہ فرشت خود آقا علیہ السلام کی ہی جارت کراتے ہیں نہ کہ آپ کے فوٹو کی فوٹو نہیں ہوگا قبر کے اندر کہ آپ کی تصویر ہو صرف تصویر ہو فوٹو نہیں فوٹو کی نہیں کیونکہ فوٹو رجل نہیں ہے حجیز کے الفاظیں حاضر رجل اور رجل کسی فوٹو کو یا تصویر کو نہیں کہتے یہ بزات خود وجود کو جسم کو کہتے ہیں تو آپ کے قبر کے اندر فوٹو نہیں لے جائے گی کیونکہ فوٹو نہ رجل ہے نہ اس فوٹو کا نام محمد ہے نہ وہ فوٹو بنی ہے جیسے پتھر کو خدا کہنا شرک ہے ایسے ہی کسی فوٹو کو نبی بتانا بھی کفر ہے لہذا قبر کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوگی اشاق اس دیدار قبر کی بنا پر موت کی تمنا کرتے ہیں اور عاشقوں کی اس موت کو اس کہا جاتا ہے عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد الرساق خان خاضر عبریل و رحمت اللہ علیہ وہ آپ آخری اجام میں فرماتے تھے کہ میری قبر کو اتنا گہری کھودنا کہ جب میں کھڑا ہو جاؤں تو میرے سر پر قبر کی چھت نہ لگے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام قبر میں تشریف لائیں گے تو میں کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کروں گا معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام بحیثیت جسم اور بحیثیت وجود بحیثیت صورت قبر کے اندر داخل ہوں گے حاضر ہوں گے موجود ہوں گے آقا علیہ السلام جلوگر ہوں گے تو قبر والا پہچانے گا جو مومن ہے جو مسلمان ہے جس کو قرآن نے بتایا جس نے قرآن سے رہنمائی لی وہ کہے گا حضور کو پہچانے گا اور حضور کی پہچان کرے گا لہذا قبر کے اندر آقا علیہ السلام کی زیارت کرائے جائے گی آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا بحیثیت جسم اور وجود دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو ملکی توفیق اطاف فرمائیں